سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسمن منظور ناظرین پچھلے چند دن میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشید کی تھی اس حوالے سے تمام جو یہ خطہ ہے اس میں ایک پریشانی کی لہرتی پاکستان ایک بائیس کروڑ کا ایکوی ملک ہے اس کی ایک اپنی خصوصی حیثیت ہے اس خطے میں بھی اور اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر ایک منظم پوج ہے بائیس کروڑ عوام ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے تین طرف ایسے بورڈرز لگتے ہیں جس کی ہر وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان کی قومی سلامتی کی خاطر اس کی پٹرولنگ کرنا اس کی قومی سلامتی کو دیکھنا بورڈرز کا حتہ حفظ کرنا اولین جو ہے وہ ترجیح ہے پاکستان کی یہ پاکستان کے لیے ایک آلموسٹ برا سپرائز تھا عوام کے لیے کہ جو تقریباً 48 گھنٹے قبل ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا یعنی کہ بورڈر کروس کیا جو کہ ایران پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست اور ایک برادر ملک سمجھا جاتا ہے پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی حدود میں کوئی گھسے اور پاکستان کو بغیر بتائے پاکستان کے اندر کاروائی کرے اور پھر اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرے کہ واپس کاروائی نہیں ہوگی جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی زیادہ اور پاکستان کے جو فورمز میں جس پہ یہ ڈیسیجنز لی گئی بہت ہی بہت برانہ اور تحمل مزاجی سے فیصلہ کیا گیا بہرحال آپ کو اپنی قومی سلامتی پر تو کوئی کامپرمائز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کبھی ہوگا یہ واضح پیغام تھا اس علامیہ کا جو ہوئی یعنی کہ سیکیورٹی کا ایک اہم اجلاس جس میں پرائم منسٹر کارکر اور ان کے ساتھ تمام ایمپورٹنٹ جو کابینہ کے میمبران ہیں اور تینوں مسلح افواج کے سربراہن نے شرکت کی ایران اور پاکستان کے بارڈر پر ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے بھی بتایا اور اس کے بعد اس علامیہ میں جو خوشائن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنا چاہتا ہے یعنی کہ پاکستان نے ایک بڑا پن دکھایا اور کسی بھی فل فلیج وار سکیل پر نہیں گئے ہم نے ایمباسیڈرز ویڈراؤ کیے لیکن بات چیت کے علاوہ اور کوئی راہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ آلریڈی خطے میں اور سپیشلی میڈلی اسٹ میں کتنی کشیدگی ہے آپ کو سب پتا ہے کتنی بڑی جنگیں چل رہی ہیں جس کے اندر پاکستان آلریڈی یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ پیس کا ایک محول قائم ہو بارحال ایران نے یہ کیوں کیا اس کا پسے منظر کیا تھا اس پر تو ظاہر سی بات ہے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے لیکن یہ بات بہت اچھی ہے کہ اب معاملات سلشتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد سفیر جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے کب جائیں گے لیکن باہر ہار دونوں ممالک کے درمیان ڈائیلوگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے احمد ویس سینئر رینوائے تحریک انصاف کے ان سے گفتگو کریں گے اس کے عبداللہ گل صاحب جوائن کریں شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے اس کے ساتھ ساتھ خورم روکری اور زفر اقبال جاگرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتی ہوں عبداللہ گل صاحب یہ کیا پسے منظر ہو سکتا ہے اگر ہائنڈ سائٹ سے دیکھا جائے تو یہ مطلب ہے کہ جو افیشل بیانات آئے وہ ہم سنجھ بھی چکے ہیں دیکھ بھی چکے ہیں باڈی لینگویج بھی مطلب ہے میں تو صرف سمپل یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہر پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی اتنے اچھے تعلقات ایک برادر ملک اسلامی ملک آپ کے ساتھ ہر طرح کی دعویداری اور پھر اتنا پاکستان نے آپ کو ٹیسٹنگ ٹائم سے ہر طریقے سے ہیلپ بھی کیا اور ہمیشہ کرتا ہے آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہے تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ اس طرح کی سٹرائک کرنے پر مطلب ہے آپ نے وہ چینل نہیں اختیار کیا جو کہ مطلب ہے آپ کو کرنا چاہیے تو مطلب ہے دونوں طرف کے چینل کھولے ہوئے ہیں نا تو آپ انٹیلیجنس ایجنسی سکیتز آتا آپ کے چوبیس گھنٹے رابتے ہیں تو انسٹیڈ آف انفارمنگ دیم خود سے کیوں کیا انہوں نے یہ سٹرائک کیوں کرنے کرنے پر مطلب ہے نو بتا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جیسمن صاحبہ پاکستان ایران کے بہترین جیس طرح سے آپ نے بلکل دروس فرمایا اور پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ایران تھا اور پھر جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہمارے جہازوں کو ری فیولنگ کرنے کے لیے وقاعدہ زائدان کے اندر اجازت دی گئی اور پھر کشمیر کے اوپر دو دفعہ جو زبردست قسم کا ایران نے موقف پاکستان کا مضبوط موقف کا دفاع بھی کیا اور اپنا موقف پیش کیا باوجود اس کے کہ اس کے بھارت کے ساتھ تجارتی اور سفارتی بڑے اچھے تعلقات ہیں اب یہ ساری بات جو ہے میرے خال میں بہت ساری لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور ایرانیان سائٹ کے اوپر یہ ریالائیزیشن ہے کیونکہ میں ابھی حالیہ 23 دسمبر کو ایران کی جو انٹرنیشنل کانفریس کی فلسطین کے اوپر وہاں گیا باتا پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں میری صدر ابراہیم رئیسی صاحب سے بھی ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو ایرانیان ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر کچھ میرے خال میں امیچور ایلیمنٹس موجود ہیں جن کی غلط کیلکولیشن کی نتیجے کے اندر سیریا اور اراک پہ تو انہوں نے حملہ کیا لیکن انہوں نے پارکستان کو جو ہے وہ اندر ایسٹیمیٹ کیا اور ماضی کا جو آپریشن فیفٹ ریٹارٹ تھا جس کے اندر پاکستان نے بھارتی جہازوں کی ضرورت بنائی تھی وہ ان کو میرے خال میں فراموش کر دیا اور انہوں نے ایک کنونشنل آرمی کے طور پر پاکستان کو ڈیل کرنا چاہا جبکہ یہ ایک نیوکلئر ذمہ دار ریاست ہے اور اس کی آرمی جو ہے وہ وار ہڈنڈ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وجوہات ہوئیں اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے سب سے پہلے ان کے نائب جو صفیر تھے ان کو بلا کے نبی شرادی صاحب کو احتجاج ریکارڈ کرائے اور پوچھا اپنے تحفظات کا وہی جو تحفظات آپ نے اظہار کیا اسی سے ملتے جلتے انہوں نے بتایا کہ ہمیں دکھ ہوا تکلیف ہوئی آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن شام تک جب جواب نہیں آیا تو جو صفیر تھے ان کو جو ہے وہ واپس بلالیا گیا مدسر تیپو صاحب کو اور جو علی جو رضا امیری مقدم ہے جو کہ ان کے ماضی کے اندر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں ان کو کہا کہ آپ ایران میں ہی رہیں آپ پاکستان آنے کی زہمت نہ کریں میرے خواہ میں یہ میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر تھا لیکن نتیجہ نکلتا ہے کہ دیوارس کے اندر جو ہے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں ایران کے ابھی ہمارے نگران وزیر آزم سے ملاقات کرتے ہیں اور ساتھ یہ فرما دیتے ہیں کہ جناب یہ حملے ہم نے کیے اور ہم آئندہ بھی کریں گے یہ بات میرے خال میں یہ ریڈ لائن کروس ہو گئی تھی پاکستان آرمی نے ریسپونڈ کرنا تھا عوام کی اومنگو اور پاکستات کے مطابق ایک سیکن ابداللہ گل صاحب ایک سیکن ابداللہ گل صاحب ایک سیکن ٹھیک ہے بالکل کالکولیٹر ریسپونس تھا ریڈ لائن آبیسلی کروس ہو گئی تھی لیکن میں اسی پوائنٹ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مطلب ایران کیا اپنے مسلز فلیکس کر رہا ہے اس خطے میں آہ میڈلیسٹ کی وار کے آڑ میں یہ بتانے کے لیے کہ جی امرجنگ پاور ہم ہیں یعنی کہ یہ وہی والا ہے نا کہ سٹرائک کہیں اور کرنا اور اپنی برطر ہی ظاہر کرنا سو انگیجنگ ویچ چائنہ ان یونائیٹڈ سیٹس او امریکہ یا کیوں دیکھیں بلکل یہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو کرمان کے اندر حملہ ہوا دہشت گردی کا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی آئی ایس آئی ایس افغانستان چپٹر نے اس لیے پاکستان کا تو اس سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ جو اپنے مسلز فلیکس کرنے کی بات ہے کیونکہ اب سعودی عرب کے ساتھ معاملات بہتر کرانے میں پاکستان کا ایک کلیدی کا تار رہا ہے اور جو ان کو گل سے ترینٹ جنریٹ ہو رہی تھی وہ اس کی اب نویت وہ شدت نہیں رہی جو مادی میں تھی اس لیے اب جو انہوں نے یمن کے ساتھ جو جس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہوتیوں کو اور اسی طریقے سے شریعہ بیٹس حکومت ہے لیکن ابداللو گل صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی شرمیدہ پاکستان پاکستان کے ڈائنیمکس کو اگر نہیں سمجھ پائے تو پھر جیسے آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ان کے اندر ایک امیچورٹی ہے تو یہ میرے لیے بڑی ایک الارمنگ سی بات ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان نے بڑی سیاست میں آپ کا ایک بڑا کلیدی رول ہے الیکشن پر بھی ہم بات کریں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا معاقف دے دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مطلب ہے فلیکسنگ نا مسلز کی بات تھی یا ٹیسٹنگ کی بات تھی کہ کوئی ریٹیالییشن آئے گی یا نہیں آئے گی کیونکہ دیکھیں ماضی میں ایسا کوئی ہمیں ہمیں ایسی نظر نہیں آتا ایک ملک ایک دھوٹی اندر جا کے اس پر سٹرائک کر کے اور کہے کہ ہم تو دہشتگن مار رہے تھے اور آئندہ بھی کریں گے جی شکریہ جیسمن دیکھیں یہ بڑی احران کن بات ہے کہ ایک انپرووکٹ اٹیک ہوا اور دسپائید دے فیکٹ کہ مختلف چینلز اف کمیونکیشن موجود تھے یہ بہت ہی احران کن بات ہے اور ایسے برادرلی نیشن جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی کے اندر تھوڑا اتار چڑھا ہوا ہے گیس پائپ لائن وغیرہ کے ساتھ لیکن بائن ناج اور پاکستان کو بخصوص جواب دینا اور جوابی کاروائی کرنا بہت ضروری تھا میں سمجھتی ہوں this was a message from پاکستان not only to iran بلکہ I think more to افغانستان and india کہ اگر آپ ہمیں انپرووکٹ اٹیک کریں گے تو we have the capability and the right to attack back اور ہم جوابی کاروائی دے سکتے دیکھیں پاکستان کی جو افواج ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے پاکستان ایک اٹمی تاکت ہے so is iran اور اس قسم کے انپرووکٹ اٹیک کرنا یہ معاملہ باتچیت سے بھی تیہ ہو سکتا تھا اور معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے لیکن جو اچھی چیز ہے جیسے میں ہو یہ ہے کہ فوری دونوں جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا اور دی اسکیلیشن کی بات ہوئی خدا خاصتہ اگر اسکیلیشن کی طرف جاتے تو معاملات اور بگر سکتے جسرا میں نے پہلے کہا کہ دونوں ایک ایٹمی تاکت ہیں اور یہ دونوں کے لئے نقصان دے ہوتا لے شکر اب بات یہ ہے کہ کیا ایسے موضوع فلسطین کا ایک بہت ہی جارہانہ ان کے اوپر جو اٹیک پر اٹیک کی جارہی ہے اسرائیل وہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے پھر خطے کے اندر امن نہ ہونا پاکستان کے لئے جیو سٹریٹیجکلی بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک طرف اہوانستان ہے ایک طرف انڈیا ہے اور پاکستان کو خطے میں امن جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے اس بات کو سمجھا اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے آئی خوپ اور میں ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ آئندہ ایسے کو انپرووکڈ اٹیک نہ ہو اور باتچیت کے ذریعے جو مسائل ہیں جو بھی ایشوز ہیں لیٹس برنگ ڈی ٹیبل کیونکہ جنگ کسی کے لئے بھی مفید نہیں ہوتی جنگ میں ہمیشہ دونوں سائیڈوں کا ہی نقصان ہوتا ہے چاہے غلطی کسی کی بھی ہو لیشن اور ایران یہ بات سمجھتا بھی ہے پاکستان تو سمجھتا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کی کوششیں کابشیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ احمد اویہ صاحب آپ کا کیا موقف ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی پاس منظر ہے یا یہ ون آف قسم کی سٹرائک تھی اور اس کے بعد ایک پاسشن لینے کی ایران نے کوشش کی بات امیسی یایی سلامتی پا کسی 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 کا کامپرمائز نہیں کر سکتے بات بات اگز ایران پاکستان امیسی دیکھئے یہ بڑا سنسلیم ایشو ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے اور ایران نے جس طرح سے ایک دم سے وہاں پہ ایر سٹائک کی ہیں پاکستان کے علاقے میں ایک ایرسپونسیبل ایٹیچوڈ تھا ان کا اس میں بھی شک نہیں ہے اور اس کے کیا محرکات تھے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے لیکن پاکستان نے بھی وہ اتنی میچورڈی کا اس کا باوجود کے خطے میں بھی معلوم ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی مسلح عام فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت پر ہے اور مشاکھ ہیں بڑی ان کی ٹریننگ کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ وار میٹیل کے اعتبار سے اور نیوکلی پاہر ہے پاکستان تو کوشن یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ایران سے مقابلہ ہو جانا ہے میں تو یہ اس کو اس پیرائی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت تطور کی ضرورت تھی کیونکہ دنیا میں اس وقت صرف دو ممالک ایسے ہیں مسلم ممالک جو اسلامی ریپبلک ہیں پہلا پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور دوسرا اسلامی ریپبلک آف ایران آفٹر ریبلوشن تو اور پھر وہ ان کا اسلامی قوس کے لیے ان کا انفلکٹ سٹینڈ بھی رہا ہے پشمیر کا معاملہ لے لیجیے فلسطین کا لے لیجیے پاکستان سے زیادہ سٹونگ لی انہوں نے میٹر ہمیشہ ٹیک اپ کیے ہیں ان ایشیوز کے اوپر اور اب جو بلوکنگ ہو رہی تھی ایک نیا یونی پولر ورلڈ سے دوبارہ جو بائی پولر ورلڈ کی طرف ایک سٹپ لیے جا رہے تھے جہاں پہ اب دنیا میں ایک نیا نیو فیز آف کوڑ بار جو ہے اس کا ایک آغاز ہو رہا تھا اس کے اندر بھی ایران پاکستان ترکی جو ہے یہ ایک دوسرے گروپ کی طرف جا رہے ہیں اور انڈیا اسرائیل جو ہے وہ امریکن کے اور ویسٹن گروپ کے اندر یہ شامل ہو گئے یہ ایک اور صورتحال ہے تو یہاں پہ یہ اس کو بہت ساری پوسیبیلٹیز ہیں جن کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ نے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم انہوں نے فورن ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں ان کے ڈپلومیٹس کی طرف سے ان کے سپوکسمنٹ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑا زور دے کے اس بات پر کہا ہے کہ آپ دونوں موالک ہیں کوئی اپنے معاملات کو فورن ریزولف کریں اور ایسا نہیں ہونے میں سمجھ سا ہوں کہ ریٹیلیشن جو پاکستان نے ان کے وہاں کی اور وہاں پہ ان کے جو جہاں پہ وہ سٹرائک کر کے جو لوگ مارے بھی گئے ہیں وہ بھی غالباً دہشت گرد ہی ہوں گے کیونکہ وہ ان کے ایران نے بھی کلم نہیں کیا کہ یہ ان کے سٹیٹسن تھے لیکن ڈیپلومیٹک ڈیلیشن اگم ہمیں توڑنے نہیں چاہیے امیجیٹلی جو ہے کہ میرے خیال میں کاثر صاحب جو اس وقت کے ایران کا پرائم میسٹر ہے ہمیں وہ پولٹیکل میچورٹی نہیں ہے یہ توڑنے نہیں چاہیے تھے کیونکہ جب آپ ڈیپلومیٹک ڈیلیشن فورن توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ آپ نیگوشیشن کے دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جذبازی ہوئی باقی تو کوسٹن کی آرائزن ہی ہوتا ہے یہ معاملات آگے آگے بڑھنے والے بھی نہیں ہیں اور انشاء اللہ ایک بڑھنے بھی نہیں چاہیے اوکے میں جب کھورم روکری صاحب پر بھی موقع پلے لیتی ہوئی اس کیونکہ پر بات کرتے ہیں کہ وہی اچھے ریلیشن پر بات کرتے ہیں اور ایران کے جی ٹھیک ہے سٹوری کا لائے ٹھیک اوکے سو خورم روکری صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے اس پر یہ دیفیڈیٹلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زیادتی ہوئی شدید زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ کسی بھی پلوسی بلکہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیوٹی ہے ٹھیک تو اس کو کنڈم کرنا فرسٹ اف آل سب کے ہے دوسرے گورنمنٹ اور پاکستان نے جو بھی ایکشن لیا وہ بالکل درست لیا اور ہم اس کو انڈوز کرتے ہیں ٹھیک پیسری چیز یہ ہے کہ اب آکے آپ سمام کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ ریجن بڑا پیسپل ریجن ہے سمجھاتا ہے کہ ہمارا ریجن جو ہے یہ بڑے مسائل کا شکار ہے اور ہماری جو آرمی ہے اس کی جو پیپیبلیٹی ہے اور اس کی جو سکر ہے اس کا آج اجراک ہوگا کہ اس ریجن کے اندر آپ کو ایک بہت سٹرانگ ملٹری کے ساتھ سروائی کرنا آپ کے لئے لازم ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بہت ساری جذباتی وابستگی رکھنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان ایران شکھ بھی ویری کیرپل ایران کو بہت زیادہ کیرپل ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ایران پر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے تو یہ میں تو آئے وقت سے یہ ساری چیزوں کو کیٹر کرنا اور پاکستان کا جو ری ایکشن تھا وہ ہندی پرسن جسٹیفائیڈ ہے جو پاکستان کا جو ایکشن تھا وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے ایران شکھ بی مور کیرپل اور ایران کے ساتھ ایران کو جی سوچنا چاہیے کہ اسے پیار کرنے والے اور اس کے ساتھ خیال رکھنے والے جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ ان کا خیال افتو کرنا چاہیے جس is what I have to say جوی جھاگرہ صاحب آپ اس پر کچھ محبت دینا چاہیں گے جی شکریہ جی جی دوسرے دوسرے دوستوں کو بھی سنا ماشاءاللہ بڑی اچھے کمنٹس آئے سب کے and I definitely agree with what they have said دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایران اور پاکستان وہ برادرلی نیشن ہیں اسلامی فانٹ رول سے بھی لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایران نے اپنے ایمان پہ یہ بات نہیں گئی اس میں دیکھیں جی اس میں گلوبل فورسز انوارڈ ہیں گلوبل پورسز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران جو ایک اسلامی سٹیٹس کہلاتی ہیں ان کے درمیان جو ایک بھائیچارک تعلق تھا اور ہر ایک پوائنٹ پہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اور آگے بڑھتے تھے اور بھاقیدہ ہمارے بارڈرز بھی کھلے ہوئے تھے ایک آنے جانے کے لیے بھی کوئی دکت نہیں تھی ٹریڈنگ بھی ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ ان فورسز کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں پاکستان یہ بھی ریالائز وہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سٹرٹیجک پوزیشن ہے وہ ایک ہے کہ they can't afford to do away with پاکستان they want پاکستان to be there but they want a weak پاکستان کمزور پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ایٹمی قوت بن گئی ہے جس کو امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایٹمی پروگرام میں پاکستان ہم سے ایک سٹپ آگیا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب جو چیز دے گئے تھے ان کو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور سٹارٹ پاکستان سے ہوا ہے اس لیے they are سٹپ آئیڈ تو یہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے جس کو کسی طرح سے رول اپ کیا جائے لیکن الگا کالم ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا پاکستان کی فورسز اور خاص کر پاکستان کے آرمی جو ہے جنیا کی بہترین آرمی ان میں سے انٹرنیشنلی ایڈمیٹ ہوا ہے کہ بہترین آفواج میں پاکستان کی فوج جو ہے اس کا جواب نہیں ہے چاہے اس کی انٹریجنس ایجنسیز ہیں چاہے فوج ہے وہ ہر ایک دنیا نے تسلیم کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ریاکشن آیا ہے اس پہ it was a very responsible reaction میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اور ایران کو بھی ویسے ان کو تھا realization تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ there are some global forces which have sort of ان کو مجبور کیا میڈلیس میں اب ایک ہی ملک رہ گیا ہے جو فل فلیڈ وار میں ابھی تک involved نہیں ہے مطبعہ اور بھی ہیں لیکن example ایران کا لے لیتے ہیں so yes global meddling could be one of those things ایک break لے لیتے ہیں سب break کے بعد بات کریں گے بہت رہ گئے elections کی تیاری بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے کون سی جماعتے ہیں جو elections میں بھرپور مہم چلا رہی ہیں اور کون سی جماعتے ہیں جن کے منشور کا ابھی بھی انتظار ہے right after this break welcome back ناظرین یہ تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھرپور کیمپین چلا رہی ہے پیپلز پارٹی کے پنجاب سندھ ہر جگہ اور بھرپور جلسے بھی کر رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب بھی کر رہے انٹرسٹنگ لی تیر کا وہ اپنا نشان ہاتھ میں لہراتے ہوئے آج جو انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اور اگر دیکھا جائے تو کیا گیا تھا اناؤنس لیکن اس میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام سیاستدانوں کا خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور میں واحد ہوں جو عوام سے تو یہ خلائی مخلوق والا چکر ابھی بھی جاری ہو ساری ہے جی جی عزمین آپ دیکھئے نا کہ جماعت جو کلیم کر رہی ہے کہ ہم 125 سیٹے لے جائیں گے پنجاب سے وہ تو میدان میں ہی نہیں موجود ہمیں نظر آ رہے نہ ان کا منشور سامنے آ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ منشور آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے ہم اس پر تین بار پہلے وزیر آزم رہ چکے ہیں ایک بار بھائی رہ چکے ہیں عوام کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں کیا ایسا فارمیلہ ہے جو لے کر آئیں گے جسے عوام کے مسائل حال ہوں گے اور پھر آپ دیکھئے کہ میدان میں کون ہے ہمیں کہیں پر کوئی نظر نہیں آرہا سوائی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو واقعی الیکشن لڑی ہے الیکشن لڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جلسے کریں کون میٹنگ کریں ورکر کنون کریں عوام میں جائیں بکوز اگر آپ نے عوام کے ووٹ مانگ ہے تو آپ نے عوام کے درمیان تو رہنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیلیٹ ووکسز میں آکھ کوئی مخلوق دال دی گیا آپ کے لئے اور آپ اتدار میں آ جائیں گے تو وہ الگ بات ہے لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی الیکشن نہیں لڑی اور کوئی بھی اپنا منشور سامنے نہیں لے کر آیا یہ ٹھیک بات بانی تحریک انصاف بھی آج کچھ اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے اور تین دن پہلے چھوڑ دیا جائے ویسے ہو رہی ہوگی یہ خطرے کی علامت اس طرح کی کاروائیاں کرنا لوگوں کو ڈھرانا ابھی پنجاب میں کیا محول ہے پی ایم ایل این کے جلسے جلوس کورنر میٹنگ شور ہنگا میں شیئر روڈوں کے نظر آرہے آپ کو پنجاب کے اندر باقی کئی محول ہے یا ہمارے کی اپنے ملک کی اداروں کا نام لے کے ان کو اس کے ساتھ ہمیں ملتا کیا ہے پاکستان کو پھر کیوں کنٹروورسی کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی کچھی مومنٹ چلا رہی ہے مور اگریسیب لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ نام لے کے اداروں کا کام کرتے ہیں تو ہمیں پولیٹیشن کو کمزور روش کے باز آ جارا چاہے سوری روکری صاحب یہ جو پیپل پارٹی نے خلائی مخلوق بیان دیا جلسے میں یہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ جی ڈیفنیٹلی ہم نے کرنی پولیٹکس ہے جب ہم گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں ہم کیا گل کھلاتے اور کیا کارنامے کرتے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے جب ہم گورنمنٹ سے باہر آتے ہیں تو کچھ بیانی بیچ کر ہم اپنی پولیٹکس کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے اندر اور پھر کیا ہوتا کیا ہے ہم اپنے عوام کو اپنے بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہم ان کے ذہنوں کے اندر چھوٹا چھوٹا زہر بھر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں یہ کیوں نہ کہ میرے اپنا منشور یہ میں علاقے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں ہر چیز ہر وقت الزامات 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 اور کوئی چالیس سال سے ہے پولٹکس میں کسی کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا کسی نے کہاں پر لگتار حکمرانی کر رہے کوئی کسی صوبے میں لگتار حکمرانی کر رہے تو یہ ہم کرتے کیوں ہیں کیونکہ ہم سے یہ کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دور حکمرانی بیانیاں بکتے ہیں میں نے کہ یہ بیانیاں کچھ ہمارے بیانیاں بکتے ہیں لگتا اب ہم اتنے امی چور ہیں کہ ہم بیانیاں بکتے ہیں 100% بکتے ہیں بذب کا کارڈ بکتا ہے لسانیت کا کارڈ آج کے ملت میں بکتا ہے انٹی امریکہ بیانیاں نکال کے وہ بکتا ہے جب بیانیاں بہت زور سے بیچا جاتا ہے خاص طور پر جورنمنٹ سے باہر آنے کے بعد یہ چیزیں ہم احمد ویس صاحب یہ بتائیے گا تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے ایک انڈیکیشن پیپلز پارٹی سے آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آرام سے حکومت بنا لیں سارے آزاد امیدوار کیونکہ اب تو شاید اس الیکشن میں یا اس الیکشن کا فائنل ریزلٹس کا فیصلہ ہوگا مجھے نہیں پتا یہ میرا کوسچن ہے کہ آزاد امیدوار اس کا رخ موڑ سکتے کسی بھی طرف دیکھیں بات یہ ہے یہ آپ نے ٹھیک کہا آزاد تو آزاد ہیں رخ موڑ سکتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ آف ٹائم میں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں اور جہاں نے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا اور اس ڈسیپلن میں بھی قائم رہے جو پارٹی نے جن کو ٹکٹ دیا ہے اور جن کے لئے وہ کہہ رہے ہیں ان کے سمبل مختلف ہونے کی بہوجود کین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے اس کردار کا حصہ نہیں ہے جو اس سے پہلے جن نے تشدد کے پیشن آذر دباؤ کے پیشن آذر ان سے بیانات لیے گئے اور اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور اس طرح سے پی ٹی آئی کو کم دور کرنے کا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا جس سے پارٹی بظاہر نظر آیا کہ شاید مقائم نہیں رہی اس کے اندر لیکن پارٹی کی سٹین جو پولیٹیکل پارٹی کی سٹین جب دیکھنی ہوتی ہے تو آپ کو ماسز میں دیکھنی ہے امام میں دیکھنی ہے پارٹی سٹین امام میں اس سے بڑھ چکی ہے کیونکہ عوام کو بھی معلوم ہے کہ یہ تشدد اور یہ طریقے کار جو اپنایا گیا ہے امران خان کو پی ٹی آئی کو اور یہ دیدہ دانیسہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لہذا ووٹ جو ہے وہ اور زیادہ ان کے ساتھ سٹک ہو گیا ان کے ساتھ جم گئے طرف سے ایز انڈیپینڈ اینڈیٹ وہ ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کسی اور پلیٹ فارم میں جائے گا اس کے باوجود بھی کہ ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا ان کے اوپر ہر قسم کے سختی بھی شاید کی جائے لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اگر پاکستان کو سمود سیلنگ ہونی ہے یہاں سالمیت کے خیال رکھنا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر پاکستان کی بقا اور سالمیت کا خیال رکھنا ہے تو یہ کھیل جو ہے یہ بڑا گھنانوہ کھیل ہے یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا جو جو ہیروز کا رول ہے یہ اس یہ رشتہ ختم ہونے سے بہت نقصان ہوگا اور ایک بہت بڑا دشمن ہمارے راؤن دک کورنر بیٹھا ہوئے انڈیا جو ہوا دیتا ہے اس بات کو اور اس کے بڑے نقصانات ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان پر ٹرو پرون اٹیک کیا گیا تھا اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے دمیان ایک نفر گرشتہ پیدا کر دو سر میں ایک سیکنڈ عبداللہ گل صاحب یہ جو احمد عویس صاحب کہہ رہے ہیں جو بات یہ کر رہے ہیں جو جو حصہ ہو یا جور توڑ کا حصہ ہو میرے خیال سے وہ خود بھی نہیں چاہتے لیکن ہم احمد عویس صاحب کہہ رہے یہ اتنا ہی آسان ہوگا تحریک انصاف کے ڈیفرن ڈیفرن لوگوں کے الیکشن پہ اترنے کے بات یا جب گرمن بننا چروع ہوتی ہے اور نظر آتا ہے ایک حکومت بن رہی ہے تو پھر لوگ کیسے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں میری اپنی پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس میں مزید کیا بولوں کہ ہمارے ساتھ بقاعدہ ان کے سٹیم پیپر ہو رہے ہیں ان کے ویڈیو بیان موجود ساری ساری عبداللہ گل صاحب میں ان 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 رہی وہ لڑتے ہی آزاد ہے نا ہمیشہ وہ ہمیشہ بی این این پولیٹکل پارٹی لیکن تحریح ان صاحب کا سمبل چھن جانے کے بار کی آزادی کی بات کر رہی ہوں میں میں ان 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 پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے تو وہ لوگ ایک جو بھی ان کو اگر سپورٹ کر رہے پیچھے یا کوئی پارٹی جو ہے ان کو اپنے فورم پہ حمایت یافتہ کہلواتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو وہ منعرف ہو جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے اگلوں کو بھی یہ بات بڑی واضح انداز میں موجود ہے لیکن جو دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک بیانیاں بنانا ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جیسے روکری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ اپنی پرفورمنس کے اوپر بات کریں بجائے اس کے دوسروں کی اوپر اب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے لیکن جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی کار کردگی ہے وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے مادی کے اندر لوگوں نے تین حکومتیں شنڈ کے اندر متواتر دیکھیں پیپل پارٹی کی اور جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح اتحاد ہیں ان کو بھی پذیرائی ملے گی یعنی کہ اس بار جو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی وہ بیانیاں نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو بھٹو صاحب پی ٹی آئی کیا گئی انہوں نے کیوں نہیں ختم کیا تو یہ ہے اس کا مصلاب یہ ہے کہ جو رول ہے وہ ایک کونسٹیوشنل رول دیا گیا ان کو اور اگر کونسٹیوشنل رول جب تک موجود ہوگا تو آپ اس قسم کی باتیں سنتے رہیں گے جو بھی ہم کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ میرے خیال میں بیانیاں بنائے جا رہے ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے میرے خیال ہے یہ اچھا رویہ نہیں ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ قوم بزن ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نئے لوگ ایسے آئیں جو واقعی ان کی ترجمانی سوچ کی اکاشی کریں لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جو واشیات ہوئے نو مہی کے اندر وہ بھی تو کوئی اچھے تو نہیں تھے نا آپ پراموش کیسے کر سکتے ہیں جگرہ صاحب بڑی بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو حزرداری صاحب ظاہر سی بات ہے سیاست ہے اور سیاست میں جوش بھی ہوتا ہے جذبات بھی ہوتے ہیں جب آپ کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں چارج بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو کر ایکشنز وہ بڑے پور امید نظر آرہے ہیں بہت سارے لوگ خلائی مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے اگر جدو جہد کوئی پارٹی کر رہی ہے تو ٹرو الیکشنز میں جانے کے قائد کا یہ منصور ہے کہ جو بھی یہاں پر پاکستان میں سب کو یہاں سیاست میں پورا پورا رول پلے کرنے کا حق ہے اور پولیٹکس میں ان کو ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جو بیان دیتے وہ ان کا بیان ہوتا ہے ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آسانی کریں تاکہ یہ بہت ہو کہ ہم آپ کو ایسی کر رہے ہیں بلکہ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم نے سیاسی ماحول کو پر قرار رکھنا ہے ایک دوسرے کے وہ کیا رہے ہیں کہ ہم تو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں عوام میان نواز شریف پی ایم ایلن کی طرف دیکھ رہی ہے آر آر بیری ہوپفول آفتر کمیگ آف نواز شریف یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اچھے دن آنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے یہ کانا یہ میرے بھائیوں نے بات کی ہے اپریشییٹ دیر ڈسکرشن اور ٹاکس لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نون کہاں جائے کی اور کیا کہے کی اور پیپل پارٹی کیا کہے کی نون نے جو کچھ کیا آج آم کہہ رہی ہے یہ موٹر ویس کا نیٹورک کی صرف دیکھ لیں لوگ ایمان سے وہ جو کٹر پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جب موٹر ویس پر چھڑ رہے تو ہمارے دل سے دعا نواز شریف کے لیے نکل جاتی ہے جھگرا صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کیا پی ایم 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 نراز نہ ہو جائی گا سمبل کی حد تک میں باقی جنگ تو اپنے خود لڑنی ہے پھر اب اس کے علاوہ میں ایک بات کر رہی ہوں کہ آؤٹ نہیں آؤٹ نہیں لیکن سر کنفیوزنگ تو ہے نا ان سے ان کا نشان بھی چھن گیا سب کچھ ہو گیا بانی بھی جہن میں تو پی ایم 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 جلسے جلوسوں کی اور تقریروں کی اور شور ہنگامے کی آئے جی یہ بات سنے یہ کون کہتا ہے کہ محسوس نہیں ہو رہی بلکل محسوس ہو رہی لیکن ایک ارادے سے آئے تھے نواز شریف اور انہیں جو ٹائم لگایا ہے بڑی صحیح طرف لگایا دیکھیں تھری ویکس وی وی ور ان لاہور انٹرویو نمبر دیکھنے نس کو کہ ہماری قومی اسیمبلی کی دس دس سیٹوں پہ اور صوبائی کی پندرہ پندرہ سیٹوں پہ انٹرویو کرنے پڑے اور تین ہفتے ہمیں بیٹھے رہنا پڑا ہے میں خود بیٹھا ہوا تھا میں نے یہ سب پچھ دکھا ہے ان ہی میرے اٹھ پائنٹ کہ ہر ایک کو دس دس پندرہ پندرہ منٹ دے کر ان کو سنا کہ کیا کریں گے آپ عوام کے لئے کیا کریں گے جو مسائل ہیں کیا کریں گے اور یہ کہنا کہ نون کا منشور نہیں آیا منشور آ چکا جی یہ جو کہنا ہے انہوں نے انفرچرلی وہ چیز دیکھی نہیں ہے آج لمبی جیس دیوی ہے ریڈ سٹارٹنگ فرم اس سے چلے آئیں کہ ملک میں سب سے پہلے تو امن و امان کی صورت حال نہیں جائی ہے امن و امان نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو بے شک امن و امان چیز جو ہے وہ آپ کی ایکانومی ہے مہیشت کی بات ہو رہی ہے جو کب سے کہہ رہے ہم اس کے لیے ہم مل کر بیٹھیں اور اس پر ایک امن اپروچ کریں اور اس ملک کی مہیشت کو ٹھیک کریں یقین کریں ملک کی مہیشت ٹھیک ہوگی تو تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے دوسرا آپ دیکھ لیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو ہماری لسٹ یہاں پر ہم نوامان کی صورت حال ہے یہاں پر میں کہ دوں there is not a single thing چاہ کے center سے لے کر promises of promise سے لے کر پھر ہم گئے divisions پہ اور divisions سے گئے ڈسٹرکس پہ اور ڈسٹرکس سے تحصیل پہ تحصیل سے ہم بلکل lower level پہ جا کر پہ ڈسٹرکس پہ بلکل پہ ڈسٹرکس پہ ڈسٹرکس پہ ڈسٹرکس ڈسٹرکس پہ ڈسٹرکس 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 جس میں ان کی بات کے اوپر کیا جواب دوں پہ جو الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے آپ نے چار سال یہ نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت ہو تو ووٹ مانگے تو آپ عوام میں جا ہی نہیں رہے ٹکٹ کے انٹرویوز آپ کرتے رہے کینڈیڈیٹس کی انٹرویوز آپ کرتے رہے فیصلے کرتے رہے منچور کمیٹیا بناتے رہے اگر آپ نے ایک فری اینڈ ایکشن میں جانا ایک 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 منشور آ چکا ہے شرمیلہ صاحبہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ کا الزام ہے یہ آپ کی سوچ ہے یہ کی لگتا ہے کہ کوئی 2018 کا ریپیٹ ٹیلی کارس ہوگا وہ نہیں ہوگا چیزمین ہماری خواہش ہے ہمیں امید ہے اور ہمیں اس قوم پہ یقین ہے کہ یہ بارہ کرو ساٹھ لاک ووٹر یہ بھرپور طریقے ساٹھ نکلیں اور پھر ساٹھ ساٹھ بیسکلی باری لکھی بڑی سینئر جنرلیسٹ ہیں آپ بھی سمجھیں گراؤ ریالیٹی کس بات کا اشارہ کر رہے جس قسم کی protocol انکو دی جارہی ہے اکارا میں گئے ہیں وہاں پر لوکل administration نے چھٹی دی دی سکول کالیجز کی بند ہو گئے ہم جلسے جلوس روز کر رہے ہیں ہم تو سن میں بھی کرتے تو چھٹی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے لگن کس قسم کی administration ہے جو بقاعدہ ان کو سفر ہو گئی ہے اگر آپ اس سا چفاب اور منصفانہ نہیں کروائیں گے اس مور میں سا آپ کی سمجھوڑی حصے نظر کی ہے اللہ کا کرم ہے عوام ان کو دی رہی ہے کہ حکومت کو کالیج سکول بند کرنے بڑھتے ہیں یا نہیں ہے عوام میں آپ جائیں اور عوام کی ووٹ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو ہم آپ کے ساتھ تھے لیکن آج آپ کا نعرہ ہمیں سنائی نہیں دیتا نہ اس قوم کو سنائی دیتا ہے نہ آپ عوام کے بیچ عوام سے ووٹ مانگ لیکن آپ دعوی ہیں اور یقین سے کہتے ہم 125 سیٹ لے جائیں گے آپ تو نعرہ اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں اب آپ کا نعرہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو کتنی دفعہ نواز دیں پاکستان کو دیکھ دیکھ نواز ساہر ملے لیے جائیں گے اور ووٹ کریں گے تب ہی فیصلہ ہوگا کہ اگلا وزیراعظم پاکستان کا کون ہوگا ابھی تو جو بھی بات ہوگی وہ یہ ایک پری الیکشن کیمپین کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے فیصلہ تو آٹھ فروری کی شام کو ہی ہوگا اپنا خیال رکھی گا بہت بہت ناظین stay tuned to bowl اور آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اللہ حافظ